سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے اتار کے سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے اتار کے مرداد لو کو دے جلا حادی ہے طلبگار کے مرداد لو کو دے جلا حادی ہے طلبگار کے مرداد لو کو دے جلا حادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص برود جمعہ مجھ پر سو بار درود پاک پڑے جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر اس ساری مخلوق میں تخصیم کر دیا جائے تو اس سب کو کفایت کریں صلو علیہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو حاضرین موجود ہوتے تو ہر ایک یہ تصور کرتا ہے کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے زیادہ محبت فرماتے ہیں سوال اس پر یہ چاہ رہا تھا باپا کہ جیسے ہمارے مختلف دوست ہوتے ہیں فرینڈ سرکل ہوتا ہے تو بعض سے زیادہ فرینکنس ہوتی ہے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے کھانا پینا ہوتا ہے یہاں باب المدینہ میں جس پنجاب سے بھی عاشقان رسول تشریف لائے ہوئے ہیں باب الاسلام سندھ سے بھی ہیں باب المدینہ کے بھی ہیں تو مختلف زبانیں بولنے والے مختلف رہن سہن والے تو ہم جب آپ سے بیٹھے ہیں مدنی کافلوں میں اس طرح کا اتفاق ہوتا ہے تو ہم میں اس طرح کا ذہن کیسے بنے اس طرح کی سوچ کیسے بنے کہ ہمارا امیر کافلہ کیونکہ ہم نے آپ کی صیرت میں بھی ماشاءاللہ دیکھا ہے عالی عزت جس طرح فرماتے ہیں کہ پیر نائب رسول ہوتا ہے آپ کی بھی صیرت میں دیکھا ہے کہ کوئی پتھان اسلامی بھائی کوئی پنجاب سے کوئی باب المدینہ سے حاضر ہو تو سب کو آپ ایسی محبت دیتے ہیں کہ وہ شاید اپنے غم کچھ دیر کے لیے بھول جاتے ہیں تو ہم میں یہ سرکار کریم کی اس اخلاق کریمہ سے کی یہ کچھ کرنے کچھ زیائیں جو آپ کو حاصل ہیں کچھ ہمیں بھی تقسیم فرما دے مجھے حاصل ہے آپ کا حسن زن ہے اللہ کرے مجھے یہ حاصل ہو جائے کہ کوئی مسلمان مجھ سے ناراض نہ ہو کوئی بزن نہ ہو دل برداشتہ نہ ہو بلکہ ہر ایک کو یوں لگے کہ میرا بھی ایک مطبع ہے کچھ تو حاصلہ بڑے اس کا تو تحقیر و تظلیم ہمارے انگیں زیادہ پائی جاتی ہے گفتگو کا انداز جارحانہ ہوتا ہے اور نہ بڑوں کا عدب ہے نہ چھوٹوں پر شفقت ہے تو یوں مطلب وہ ہمارے اخلاق جو نہ وہ صحیح بات ہے کہ تباہ ہوئے پڑے ہیں تو ہم اگر یہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر نظر کرے نہ اور اس کو اپنا ہے جیسے کبھی کوئی سا اوچھا انداز انداز گھٹیا انداز اختیار کرنے کی کوئی یعنی کے ترقیب بنے تحریک شیطان دے تو فوراں اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تصور آ جائے کہ کیا سرکار بھی ایسا کریں گے یا یوں آ جائے کہ اگر غوث پاک ہوں تو کیا ایسا کریں گے جو میں کرنے جا رہا ہوں آلازت ہوتے تو جو ایسا کریں گے کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں تو اس طرح اگر اپنے بزرگوں کا تصور آ جائے تو جواب یہی ملے گا نہیں نہیں وہ تو ایسا نہیں کر سکتے تو جب وہ ایسا نہیں کر سکتے تو میں کہا ہے کہ کروں ایسا میں تو ان کا غلام ہوں تو غلام کا کام یہ ہے کہ اپنے آقا کے نقش قدم پر چڑھے ان کی پیروی کرے ان کے عصوہ حسنہ پر عمل کرے اللہ کرے کہ ہم سب باخلاق بن جائیں تیرے خلق کو حق نہیں عظیم کہا ادا کی قسم صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی بارگاہ میں میرا سوال نہیں ایک مسئلہ ہے کسی جگہ پر ایک سے فیکٹریوں میں یا دیگر جگہ پر کولر وغیرہ لگے ہوتے ہیں بڑے وہاں پہ کوئی پانی پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی نہ گلاس نہ کوئی بوتل کوئی ایسی ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی تو وہاں پہ کھڑے ہو کر پانی پیا جاتا ہے یا موہ لگا کے پانی پیا جاتا ہے وہاں پہ سانس بھی نہیں لیا جاتا اس سسلے میں کچھ مدنی پھول عطا کر دیجئے گا اور دوسرا مسئلہ میرا یہ ہے کہ نماز کا کورس ہو رہا ادھر بابندینہ کراچی میں تو ادھر میں نے دیکھا ہے کہ کل پرسن دیکھا ہے کہ ایسے اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو موبائل پہ بھی مدنی قیزہ انہوں نے کھولا ہوا ہے اور ویسے بھی مدنی قیزہ کھول کے تو ان کے پیچھے والی سائٹ پہ بیٹھ کے کھول کے پڑ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی آپ بتا دیں کہ آپ کو مدنی قیزہ کھول کے پیچھے بیٹھے ہیں تو کیا کچھ کو پیچھا نہیں ہو رہا اس کے حوالے سے بھی مدنی پھول دتا کر دیجئے گا ماشاءاللہ اچھا پہلا سوال آپ کا پانی کا کولر یہ کولر بڑا سبیل لگا ہوتا ہے میرا کہلے اسٹیشن وغیرہ پر تو اپنے پاس گلاس پیالہ رکھنا چاہیے اسی سے بھر کے بندہ پی لے پیارے بابا جان کسی وقت کوئی ایسا پاس نہیں بھی ہوتا جان پر بنی ہوتی ہے نہیں پییں گے تو بھی مر کے گریں گے یا گر کر مریں گے پیارے بابا جان فیکٹر میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں ایسی کولر وغیرہ لگی جاتے ہیں ٹوٹیاں لگی جاتے ہیں وہاں پر پانی بھی پیتے ہیں زیادہ پانی بیٹھ کے پینا چاہیے اور تین سانسوں میں پینا چاہیے یہ چیز نہیں بن پاتی نہیں تو اپنا پاس پیالا یا گلاس ہوگا نا تو یہ سب بن پائے گا سبحانہ اپنا بیگ بھی تو ہوتا ہے نا سامان کا جیب بھی ہوتا ہے پیشے رکھنے کے لئے بٹوا ہوتا ہے موبائل فون ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے تو کوئی سب موبائل گلاس بھی چھوٹا درکھ لیا جائے انشاءاللہ پانی زائع بہت ہوگا اگر آج سے پییں گے نا دوسرا وہ موبائل فون پر پڑھتے ہیں قائدہ اور پیچھے پڑھتے ہیں تو موبائل فون کو فیٹ ہوتی ہے بہتر تو ہے کہ اس کو پیٹھ نہ کرے قائدے کو لیکن اب قرآن کریم کا ایک اپنا عدم ہے ہے وہ بھی قائدہ اس میں قرآنی حروف ہیں آیتیں ہیں دینی کتابیں ہوتی ہیں ان اس کو بھی پیٹھن نہ ہو تو اچھا ہے بچنا تو چاہیے لیکن اب بعضوں کا دیسہ ہوتا ہے کہ بندہ بچ نہیں سکتا اس سے جی کہ جگہ اتنی ہوتی اب ایک درجہ ہے بہت سارے بیٹے ہیں تو کون کس کی پیٹھ سے کیسے بچے بارل بچنا چاہیے قائدے کو پیچھ نہیں ہونی چاہیے عدب یہی ہے بابا جان تو اٹھانا چاہیے تو بہت زیادہ یعنی کہ پھر اٹھا کے لکھیں کہاں پہ کچھ سمجھ نہیں آتا بہت سمجھ نہیں آگا ہر چیز پر کچھ نہ کچھ لکھائی ہوتا ہے بغیر لکھائی کے تو کوئی پیکٹ ہوتا ہی نہیں کوئی ہو تو ہو میں نے بہت کام ہوتے ہیں اور اگر لکھائی نہ ہونا تو گاہ گاگ بھی تو ہاتھ نہیں رکھتا نا گاگ بھی لکھائی کو لیبل پر مرتا ہے کوالیٹی لیبل لیبل بکتا ہے تو اسی صورت میں بس وہ دلی جلا سکتا آدمی واقعی دیکھیں یہ اخبار آتا ہے اس میں کیا نہیں ہوتا یہ بھی تو ہوتا ہی ہے گلیوں میں اور مختلف پیکٹ اگر ممکن ہو تو ضرور اٹھا لینا چاہیے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا بیرون ملک کا بارہ ماہ کے لئے سفر ہے خصوصی دعا عطا فرمائے اور کچھ مجنی پول بھی عطا فرمائے اور سوال یہ ہے کہ پاجامہ بیٹھ کر پہنا جائے لیکن غسل خانے میں جا کر تو اس طرح ادھر کس طرح پاجامہ پہنا جائے اللہ تعالی آپ کے بارہ ماہ کا سفر قبول فرمائے وہ غسل خانے میں ایک سٹول رکھ لیں پلاسٹک کا اس طرح بیٹھ کے پہن لیا گئے رہے یا موٹے کپڑے سے بیسے سنت دیکھیں ستر ڈھکا ہوا ہو تو موٹے کپڑے سے ستر ڈھک کر نہ آئیں پھر باہر نکل آئیں اور بیٹھ کر پاجامہ پہن لیں صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد باز اوقات ٹرین کا سفر ایسا ملتا ہے کہ بندے کا ٹکٹ تو ملتا ہے لیکن بارت یا سیٹ بگرہ نہیں ملتی اوپن ٹکٹ ملتا ہے پھر اس کے بعد ٹرین کے اندر ہی جو عملہ ہوتا ہے ان سے وہ بک کرانا پڑتا ہے انہیں پیسے دے کر رشوہ دے کر اب وہ رشوہ دینے میں آئے گا یا نہیں آئے گا یہ پوچھنا تھا اس کا وہ کوئی باقی ٹکٹ دیتے ہیں ٹکٹ تو بندے نے پہلے لے لیا ہوتا ہے رسید دیتے ہیں کوئی نہیں اوپر سین ہی گھر دیتے ہیں وہ پیسے لے کر اگر یہ قانونی طور پر لے رہے ہیں اور یہ جمع کرا دیتے ہیں تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر یہ اوپر لیتے ہیں اور وہ جیب میں جاتی ہے اس کے تب تو رشوت ہے بابا میرے لیے اور میرے والدہ ہیں جو ہے فی زمانہ پرائیویٹ بھی ہیں اور گورنمنٹ کے سہے تحت بھی چلتی ہیں اور قانون جو ہے اس کے اندر یہی ہے چونکہ انہوں نے ہمیں سرویسز دی ہوئے ہیں ہمیں وہ سہولیات جو دے رہے ہیں انہوں نے اجازت دی یعنی ٹکٹ سفر کرنے کی کیسیٹ تو دی نہیں ہم نے جو ساتھی ٹکٹ لے لی اب ہم ٹکٹ وہاں بیٹھ کر بناتے ہیں تو ان کے چارجز ہیں پرائیویٹ کے اندر جیسے باز پوری پوری ٹرینی ہی پرائیویٹ ہے اس میں بظاہر ایسی امید کم ہے کہ وہ پیسے زیادہ لیتے ہوں ان کے تیشدہ پیسے ہیں کہ اس جگہ پر اس نے سیٹ لینی ہے تو اس کی ہے اس کی چالان کی پرچی بھی بنائیں گے سائن بھی کریں گے اور اس کو دیں گے بھی اور اسی طرح جو سرکاری طور پر چلنے والی گورنمنٹ کے تحت چلنے والی ہیں ان کا قانون یہی ہے کہ وہ اگر اندر بنائیں گے تو رقم زیادہ لیں گے اس کی پرچی بھی دیں گے اگر وہ رقم زیادہ تیہ زیادہ ہے وہ لیں گے وہاں دیں گے اور اس سے بھی اگر زائد لیتے ہیں تو پھر یہ صورت ہوں گی ورنہ اندر جو ٹکٹ بنے گی سیٹ کی اس کی رقم زیادہ ہی لی جائے گی اور پرچی بھی دی جائے گی سرکاری طور پر طریقہ یہی ہے صلو علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد میں جانی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو استحارہ کیا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہوتا ہے اور جو اس کو نہیں مانتے بعد میں اس مشورے پر عمل نہ کریں ان کے بارے میں نہیں استحارہ کیا وہ استحارہ کے بعد اگر اس پر دل نہیں جمتا نہیں کیا ہے ویسے ہی اس کو ترک کر دیا تو گناہ نہیں ہے اس میں دوسرا سوال ایک اور ہے اب جانی جو موبائل میں قرآن جید کو ڈاؤنلوڈ کیا جاتا ہے موبائل کو جو ہے وہ بے وضو بھی پکڑے رہے پکڑے ہیں اس کے بارے میں کوئی حرج نہیں اس میں کوئی قرآن کریم اندر میں موجود نہیں ہے جب اسکرین پر نظر آتا ہے نا آجتے ہیں تو اس پر ہاتھ بے وضو لگانے سے بچنا چاہیے اور بابا جانی میرے بڑے بھائی نے اور گھر والوں نے آپ کی تازیت اور عیادت کی حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے اسے موقع پر گلے مل مل کر جا رہے ہوتے ہیں کیا بولنا ہوتا ہے یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ کیا بولا جائے کب تک تازیت کر سکتے ہیں کس دن تک کچھ اس بارے میں مدنی پھول اشیات فرما دے حاضرین کے لیے اظہر ہے کہ کسی مریع کسی کا انتقال ہو گیا تو تازیت کرنا سنت ہے تو ایک ایک سے تازیت کرنا سنت ہے تو یوں مطلب جائیں تو ان کو میت کے لئے دعا کریں ان کے لئے صبر کی دعا کریں موقع کی مناسبت سے ان سے یہ بھی کہیں کہ آپ صبر کیجئے گا تو اس طرح مطلب یہ کہ تازیت اور گم بھی رو کر ہاں سس کے نہیں چہرے پر غم کے آثار اس طرح تازیت کرنی چاہیے سواب کا کام ہے دل جو ہی بڑی ہوتی ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ ورحمد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سگی اتار محمد نواز قادریہ تاری سلام عرض کرتا ہے علیکم وعلیس وعلیکم السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم کا نام پوچھنا چاہتی ہے تاریخ وہ جو آذر کا مشروع آذر چچا تھا یہ بتتراش تھا صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے علیہ السلام کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور نماز جنازہ کب شروع ہوا اور پہلے کس کا نماز جنازہ پڑھا گیا چار تکبیرات کے ساتھ حضرت عدم صفی اللہ علیہ نبی جنا وعلیس صلو علیہ السلام کا جنازہ فرشتوں نے پڑھا تھا صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وبرکاتہ میرے آل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کوئی شاک شرعی مسافر ہوتا ہے اور اس پر قصر نماز واجب ہو جاتی ہے تو کسی طریقہ جو کہ نماز جمعہ گزر جاتی ہے تو اس کے لئے کیا حکم ہے تو اب یہ کہ وہ زہر قضا کرے گا قصر جار رکھاتی فرض جو ہے نا تو ان فرضوں کو دو دو پڑھا جاتا ہے قصر میں مغرب پوری پڑھنی ہوتی ہے باقی سنتیں وغیرہ بھی سب پوری ہی پڑھنی ہوتی ہے صرف فرضوں میں قصر ہے چار رکھاتی زہر عصر اور عشاء کے چار فرض ان کے جگہ دو دو پڑھے جائیں گے یہ واجب ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو سوال آپ سے یہ ہے ہم دگانوں پہ کسی کی جاتے ہیں وہاں چوری کی بیجلی چلتی ہے اس کے مطالق ہمیں کیا سیکھنا چاہیے چوری کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے چوری کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ بھی پوچھنے کے بات ہے سال جی ہمیں تو شرم آتے ہیں دوسروں کی دکھانے پہ جاگے ہم بیٹھتے ہیں ایسی میں ایسی میں دوسروں کی دکھانوں پہ بیٹھتے ہیں ایسی میں جاگے ہمیں تو منہ بھی کرتے ہیں وہ منہ نہیں ہوتے بلکل وہ منہ نہیں ہوتے ہیں مانتے نہیں ہیں آئے آئے ریسوں کا باز کیوں جا کے بیٹھتے ہیں چوری کی بھیجلی میں ایسی میں تھندک لینے کے لیے نہیں جی ہم تو جاتے نہیں وہ کسی بات سے بلالے تو بلالے صحیح ہم نہیں جاتے ہیں بجلی کی چوری کرنا یہ تو گناہ ہے صلو علیہ اللہ حبیب صلو اللہ تعالیٰ بچارے کف سے کھڑے ہوئے ہیں کسی وہ رحم نہیں آتا ان پر یاد دے دھو پیارے بپا جان میں تھوڑا مجھے نظر کام آتا ہے انگلیش میں پارسی بلائن کہتے ہیں اور میں لہور سے آیا ہوں اور الحمدللہ آپ کی نگاہ کرم سے میں یہاں پر بیس سال سے عذر ہو رہا ہوں اور اب تھوڑی سے مسائل ہو گیا طبیعت کا مسئلہ ہو رہا ہے آنکھوں میں بھی تکلیف ہے تو دعا فرما دیں کہ یہ تکلیف دور ہو جائے اور تین حاضری مدینہ شریف کی ہو چکی ہیں اور چوتھے کی تیاری ہے آپ کی نگاہ کرم سے یہاں پر ایک دفعہ قرآن دازی میں نام نکلا تھا لیکن وہ آپ کی ترکیف سے وہ نہیں بنا تھا لیکن یہاں سے قرآن دازی نہیں ملتی آپ سے تو ملی جاتا ہے تو پیارے بپا جان اب میرا سوال میں نہیں کرتا کیونکہ پیر سے سوال نہیں کرنا چاہیے عرض کرنا چاہیے مانگنا چاہیے تو میں اب یہ چاہتا ہوں یا آپ کے پاس سہری ہو جائے یا ادھر سے آپ کو مجھے چیز بھی دیں جو میں لے لوں اور مجھے یہ تکلیفیں میری دور ہو جائیں اور ایک اسلام بھئی ہے مارا حرون بھائی وہ ماشاءاللہ مارے علاقے میں دعوت اسلامی کی بہت خدمت کرتا ہے اس کے بیٹا نہیں ہے بالخصوص کے لئے دعا فرما دے اللہ اس کو بیٹا دے اور آخری عرض یہ ہے کہ مدینہ کی یہ جو میری سلسلہ ہے وہ آپ دعا فرما دیں چلتا رہے تو میری آپ سے عرض یہی ہے کہ آپ مجھے یا سہری میں قریب کوئی موقع مل جائے کیونکہ جو نارم الہذرات ہیں وہ تو آپ کو دیکھ لیتے ہیں اب میں آپ کو دور سے نہیں دیکھ سکتا تو یا تو پھر دل روشن کر دیں یا قریب بلالیں بس میں بس میری یہ عرض ہے کہ یہاں کی حاضری اگر موت آئے تو ادھر فضان مدینہ میں آئے کوئی لالچ نہیں ہے اور بس یہی لالچ آپ کی محبت ہے آپ یہ محبت کا سلسلہ چلتا رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ان کو بیچاروں کو سہری میں کوئی نوے اگر بیٹ گیا نہ قریب تو اس کو ہٹا نہیں سکتے وہ حجی علی کے برابر میں انشاءاللہ کوشش کریں گے میرا نام شہباز شہباز آپ کا تعریف تو آپ خود دیں یار آپ خود دیں رنٹی کارڈ نے پھورے گا پورا ہے حضر صاحب یہ آپ کی نگاہ کرم ہے لوگ تم سے جو ہمارے جو بسارے سے معروم ہوتے ہیں یا معذور ہوتے ہیں ان سے قریب تھوڑا کامی آتے ہیں یار ان سے کوئی تعاون کرنا پڑ جائے گا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ پکڑنا پڑ جائے گا یہ کوئی بات نہیں آپ تو ہیں نا دیکھیں مجھ جیسا بندہ تو اکرایا لینا بڑا مشکل کما کے وہ بنتا ہے لیکن مدینہ کی چوتھی حاضری ہے یہ آپ کی نگاہ کرم ہے ہم کو تو کوئی پکڑنا پسند نہیں کہتا آپ نے پکڑا ہوا ہے قیامت میں بھی پکڑ لینا حشر میں بھی قبر میں بھی میں بس میں نے کبھی آپ سے کبھی سوال نہیں کی عارض کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو آپ کے فضان کو آپ کی دابط اسلامی کو پوری دنیا میں غلبہ عطا فرمائے اور ہم سب کو یہ کام کرنے کی آپ کے پیچھے پیچھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر نماز پڑ رہے ہو اور ذین میں کوئی مزاکہ بات آتی ہے اور ہماری ہنسی نکال جاتی تو کیا اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اگر ہنسی کی آواز اتنی تھی کہ اپنے کانوں سے سن لیتا یا تو سن لی یا یہ کہ کوئی ساتھ شور اطراب میں تھا کہ سن نہیں پایا لیکن آواز اتنی تھی کہ اگر یہ شور نہ ہوتا تو سن لیتا یا بہراپن نہ ہوتا تو سن لیتا تو ایسی ہنسی نماز ٹوٹ دے گی اور نماز میں بالغ کا قہقہ بلند آواز سے اگر ہنسی کے دوسرے بھی ہوتے تو سن لیتا تو اور ہے بھی بالغ تو اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا مگر یہ نماز جبکہ سجدے والی ہو وضو ٹوٹ نیم کے لیے سجدے والی مثلا جنازے کے نماز میں سجدہ نہیں ہے تو نماز جنازہ میں زور سے ہنسی قہقہ مارکے تو وہ نماز ٹوٹے گی وضو نہیں ٹوٹے گا پیارے پبا جان مسجد کا کارپیٹ ہے بہت باری ہے وہ پلیت ہو گیا ہے اسے کیسے صاف کریں اٹھایا نہیں جا سکتا بڑے بڑے کنٹینر اٹھ جاتے ہیں یہ کارپیٹ نہیں اٹھتا وہ بہت باری ہے ہم باری اٹھانے والے مزدوروں کو لے لیا جائے اگر آخر مطلب بڑی بڑی عبارتیں اٹھ جاتی ہیں اب تو یا ڈے دہ دیتے ہیں اس کو تو کارپیٹ بھی اٹھتا جائے گا لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا پاپا سامنے ہوتا تو میں آپ کو اٹھا نہیں کوشش کر کے دکھا تھا کہ نہیں اٹھایا اب پاک کرنے کا طریقہ الگ چیز ہے کہ وہ اٹھے گا تو پاک کریں گے تو اٹھا کر جتنا حصہ ناپاک ہے اتنا حصہ پانی سے دھوئیں پھر آخری کترہ تک ٹپک جائے انہیں لٹکا دیں کہ آخری کترہ تک ٹپک جائے پھر دوسرا اس پر پانی ڈالیں پھر وہ پانی بھی اس سے دھولے اس سے جذبو اب اس کا آخری کترہ ٹپک جائے اس سے تیسری بار کرنا ہے جب تیسری بار آخری کترہ ٹپک جائے گا تو نجاست یہ پاک ہو جائے گا درائی کلیننگ والے جو ہیں نا لیکن پاپا وہ ہے بہت بھاری ہے ہاں تو بھاری کا بھاری بائیسہ لیں گے میرے لسٹو کی بارگاہ میں ارزی ہے کہ جیسے وہ کارپیٹ نہیں اٹھا سکتے اگر تو کیا جتنے حصے میں نجاست ہے وہ حصہ کارٹنے کی اجازت ملے گی کہ وہ پیس الگ کر لیں تو آسانی سے اٹھ جائے گا کیا فرماتا ہوں نہیں نہیں کارٹ نہیں سکتے پھر تو بیکار ہو بھی مسجد گا گھر کا کوئی نہیں کٹے گا نہیں اٹھتا ہو جائے گا ایسا کبھی کارپٹ دیکھا نہیں ہے کہ اس کو انسان اٹھا نہ سکتے ہوں اس میں ایسے ہوتا ہے کہ جیسے جو گاڑی اٹھا کہ واش کی جاتی ہے نا اسی طرح اس کو بھی کرتے ہیں اس کو اوپر رکھ کے اور یہ اس کو اٹھا دیتے ہیں اور یہ اوپر سے اس کو دھوتا ہے جیسے گاڑی کارواش کرتے ہیں ہمیں بار سب چیز اٹھ جاتی ہے کرنے کا ہی کے لیے اب تو دیکھا کہ وہ گائے بیل کے بھی تو دیکھیں چینل پہ پہلے یعنی کہ چھٹکلا ہوتا تھا کہ چھت پر اوٹ چھت پر گائے اب تو یہ اوٹ گائے جو بھی ہے اوٹ کا تو نہیں دیکھا لیکن گائی یا بیل کا تو دیکھا تھا اسکرین پہ کہ وہ اسکرین سے اتار کر چھت پر تھی گائے پتا چلا چھت میں گائیں پالتے ہیں اب تو کرنے سے اوٹی آتی ہے صلو علیہ اللہ حبیب صلو اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ آیا ہوں اور یہ کافلے سفر بھی پہلی مرتبہ کیا ہے میں نے تو میرے بابا اور میری اور گروانوں کی مغفر کی دعا کیتے جائے اغفر اللہ ورنہ ورکم اور بابا یہ پوچھنا تھا کہ نماز سے فارق ہوتے ہیں پیچھے نمازی چھے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ بیزے گزر نیکوش کرتے ہیں گزرتے ہیں کچھ آکے سے سے سیڈگے ہو جاتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ اگر نماز پڑھ رہا ہوں تو کیسے گزرنا چاہیے کوئی نماز پڑھ رہا تو اس کے آگے سے گزرنا تو نہیں چاہیے تو وہی نماز پڑھ لیں باہر پیچھے جانا کوئی ضروری تو نہیں ہے جان جگہ ملے وہ نماز پڑھ لیں جب وہ فاری ہو جائے تو پیچھے جانا کو ضروری نہ ہو تو ضروری ہے تو پھر اس کے طریقے کس طرح گزرنا ہے لیکن طریقہ بتاؤ بھی تو عمل کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے جب تک کوئی پریکٹس خود نہ کرے یا بہت زیادہ ذہین نہ ہو اب جیسے کہ یہ کسی کے ہاتھ میں عصہ ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ گزرنا چاہتا ہے عصہ کھڑا کر کے عصہ کو چھوڑ دے اور یہ گرے اس سے پہلے گزر جائے یہ بھی ایک صورت ہے یہ ہم نے کہیں بتائی ہوگی تو مکہ مکرمہ میں مذہر حرام میں میں نے ایک کو دیکھا تو وہ بچارہ چادر اپنے ہاتھ میں پکڑ گیا ہوں چادر یوں رکھتے ہو گزرتا تھا نماز میں نے کہا اللہ بھلا کرے یا یہ کب بتایا ہے میں نے تو یہ ہوتا ہے کہ سمجھانا بھی بڑا مشکل ہے سب اتنے سمجھدار ہوتے نہیں ہیں انتظار کر لیا جائے یا پھر کوئی سا حالیم ہے یا اہلِ علم ہے اس کی نگرانی میں گزرتا ہے تو ٹھیک ہے وہ گزرنے کا جو طریقہ اجازت کا اس کی صورت میں گزرے اب کوئی گزر رہا ہے نمازی کے آگے سے اس کے این آگے سے بھی یہ نہیں اگلا نمازی کے آگے ہے عوام تو گزر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کو گزر گیا تب بھی گناہ گار نہیں ہوا تو یہ بھی آنا چاہیے کہ اب یہ گزر رہا آپ چلے اور وہ پیچھے رہے گیا رفتار آپ کی زیادہ ہے آپ نمازی کے آگے سے گزر گئے پھر وہ بھی نمازی کے آگے سے گزر نہ ہوا وہ گناہ گار ہوئے یہ ہے بڑا انہیں کے محتاط انداز اس کے لئے بہت ساری عقل چاہیے ان مسائل کو سمجھنے کے لئے اور بھائی کا بھائی نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو دکا لگا کے بیسے گزر جاتے ہیں تکرا کے جو گزر جاتے ہیں آپ سے کوئی بھی نمازی ہوتے ہیں ان بیس میں گزر نہیں کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اتنے مال پڑھے ہم بیچ میں سے گزر جاتے ہیں ہاں نہیں کرنا چاہتے ہیں نمازیوں کو تکلیف دیتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں اپنے کون سے لڑائی بھی نہیں کرنی چاہیے اور بابا میں آپ سے یہ دعا بھی لینے اور کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص بھی دے آمین اور علم دین بھی دے اور عمل کرنے بھی اللہ تعالیٰ طفیق دے آمین اور بابا نو سال سے اولاد سے محروم ہیں آپ کوئی مجھے الائی دے رہے ہیں کھو لکھ کے دے رہے ہیں جس رہاں اولاد اعلاب کو نیک اولاد آفیت کے ساتھ عطا فاللہ انہیں ایک سالے رہاں عطا کریں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علام الحمد صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علام الحمد سر سبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں اتار کے سر سبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں اتار کے مردان دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے مردان دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے موسیقا موسیقا کرکا موسیقا ..... موسیقا